اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی مجھے امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں میری ہر دعا میں آپ سب شامل ہوتے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اگر میں یاد آ جاؤں میرا چینل یاد آ جائے تو ضرور دعا دیا کریں آلو کے پراتوں کی ریسپی ایک ٹویسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں ساتھ میں چٹنی رائٹا اور اچار ہے بہت زبردست فلیور آیا تھا تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آٹا گھون کر نرم سا گھون کر رکھ لیں گے نمک والا ڈیڑھ کلو آلو عبال کر ان کو ہم چھیل لیں گے دھنیا اور پدینہ کاٹ کر ان میں مکس کر دیں گے پانچ ادف ہری میرچے کاٹ کر یہ بھی شامل کر دی ہیں اور اب ٹائم آتا ہے اصل ٹویسٹ کا اور وہ ہیں لمبے کٹے ہوئے پیاز بہت باریک نہیں کاٹنے یہ بہت زبردست فلیور دیں گے ان پراتھوں میں پیازوں کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادف لیمن یا دھنیا پاوڈر لال میرچ پاوڈر نمک کسوری میتھی دڑا میرچ اور سابت زیرہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کلونجی اور اجوائن بھی اس میں چلے جائے گی ون ٹی سپون ایچ اور ان ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیں گے ایک کپ دہی میں ہم نے دھنیا پودینہ اور زیرہ اور نمک شامل کر کے ہم نے رائطہ تیار کرنا ہے ہری میرچیں ڈال رہی ہیں اس میں لال میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے دونوں بہت مزہ کرتی ہیں اب پیڑے بنائیں گے اور پراتھوں کی پیکنگ شروع کریں گے پیڑے بنا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینے ہیں کیونکہ پھر وہ تھوڑے سے اٹھر جائیں گے اور پیڑا جب آپ بے لیں گے تو وہ واپس کھچ کے اپنی جگہ پہ نہیں جائے گا اس میں گلوٹن ہوتا ہے جو کہ کھچ کے واپس چلا جاتا ہے لیکن کچھ دیر جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پیڑے کو بنا کر تو وہ کافی سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بیچے اور کیا سائنس ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن بس اتنا سا پتا ہے کہ سٹارچ اور بیوٹن کے وجہ سے واپس کھچ جاتا ہے تو جیب ہمارے پراتھے پیک ہو گئے ہیں اور یہ گیا پہلا پراتھا اپنے سفر پر ہلکا پھلکا گھی اوپر لگائیں گے ہم نے ہلکا پھلکا اس لیے لگایا ہے کیونکہ پراتھا جب پک جائے گا تو اس کے اوپر ہم نے دیسی گھی لگانا ہے ایسے پراتھوں پر دیسی گھی ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے آپ کے لئے اوپشنل ہے چاہے تو آپ پورا بناس پتی میں تیار کر لیں اور چاہے تو ہلکا گھی لگا کر اوپر سے دیسی گھی تبیس اتارنے کے بعد ایڈ کر لیں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ